مجاہدین رکھنے والے عظیم سفوت عثمان اول کے والد تھے جو کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ نادر بہادر اکلمن اور باروب سپائی تھے اور آج بھی بہالی عروض کے لیے ناختم ہونے والی جدجہب کی شاندار مثال ہیں ان کا مقصد اسلام کی اشارت اور انصاف کا بول بالا تھا کیونکہ یہی وہ دور تھا تب خلافت عباسیہ ختم ہو چکی تھی اور مسلمان کمزوری کا شکار ہو چکے تھے ایک طرف منگول پوری دنیا میں خون کی داستان رکم کر رہے تھے اور دوسری طرف سلیبی بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ایک بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف تھے ایسے میں ارتغل غازی نے اپنے جنگ جوہوں کے ساتھ مل کر خلب کے قریب سلیبیوں کو ایک خفیہ قلعے میں اپنا پرچم نہراد لیا بات اگر منگولوں کی ہو تو ایسی دلیل جنگ جوہوں نے اکتائی خان کے سب سے قریبی دوست نویان کی طرف سے کی گئی حکلانی کی پیشکش کو پکرا کر اس کو شکست دی جس کے بعد ارتغل غازی کے قبیلے نے سوغود کے قریب پڑاؤ ڈال کر سلیبیوں کے ایک اور اہم قلعے کو فتح کیا اور اسی جگہ اوغوز خان سے تعلق رکھنے والے باقی قبیلیوں کو بھی ایک لڑی میں پڑاؤ دیا سوغود سلطان علاودین کی سلطلت میں تھا اس فتح کے بعد سلطان نے ارتغل کو سوغود اور اردگیت کے علاقے میں اپنا نائب مقرر کر دیا اسی جہاں بعض سپاہی نے کئی غداروں کے ساتھ ساتھ قبیلے اور سلطنت کے امیر قردغلوں اور سادہ دینوں جیسے غداروں کو بھی ان کے انجام تک پھنچائے جو اقتدار کی ڈالت میں کفار کے ساتھ مل کر دوسرے مسلمانوں کو بھی پیس رہے تھے دشمنوں کے ساتھ ساتھ غداروں سے نمتنا بھی آسان نہ تھا مجھے یہاں سلطان صلاح علیہ یعیوبی کے دو قول یاد آتے ہیں یاسوس پکڑ کر مارو تو سمجھو دشمن کی ایک ہزار جنگی مار دیگی